نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے مدینہ کی گلیوں میں جذباتی لہر دوڑ گئی مسلمانوں کو اس حقیقت سے نمٹنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کا نبی اب ان کے ساتھ نہیں رہا کچھ نے ابتدا میں اس قبر پر یقین کرنے سے انکار کر دیا لیکن محمد کے وسال نے مدینہ کی قیادت کے سوالات کو بھی جنم دیا بیس سال سے زائد عرصے تک محمد نے سیاسی اور رہانی طور پر مسلم کمیونٹی کی قیادت کی خدا کے ساتھ ان کے براہراف تعلق کا مطلب یہ تھا کہ معاشرہ خدای منظوبے کے مطابق چلے گا اور سات رہنمائی بھی پائے گا اب جبکہ وہ تعلق نہیں رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کا کیا بنے گا خاص طور پر نبی کی وفات کے بعد امت مسلمہ کی قیادت کون کرے گا میں ہوں امار چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ ڈسکور ویڈ چودری کی برینڈ نیو سیریز ہفٹری آف اسلام یعنی تاریخ اسلام جس میں ہم آپ کو خلافت راشدہ سے لے کر خلافت اسمانیہ کے اختتام تک مکمل اسلامی تاریخ بتائیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا جاتا مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے لوگوں میں سے سرکردہ شخصیات کا ایک گروپ قیادت کے سوال کا جواب دینے کے لیے جمع ہوا انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ کیوں نہ امت مسلمہ کی قیادت دو گروپ کریں ان میں سے ایک گروپ کی قیادت ایک مدینہ کا شخص اور دوسرے گروپ کی قیادت ایک مکہ کا شخص کرے گا لیکن حضرت عمر نے ان کی اس تجویز کو رد کر دیا اور ابو بکر صدیق کو مدینہ میں قائم ایک متحدہ مسلم ریاست کا سیاسی رہنمہ نامزد کیا ابو بکر فطری انتخاب تھے کیونکہ حضرت ختیجہ کے بعد وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تسلیم کیا تھا اور نئے مذہب کو قبول کیا اور اس کے علاوہ مکہ سے ہجرت کے دوران بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے یہاں تک کہ انہیں محمد نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مفجد نبوی میں نماز کی امامت کے لئے مقرر کیا تھا ہاں وہ اہل مکہ میں سے تھے لیکن کوئی بھی نام حاجرین اور نانسار ان کی اہلیت میں اختلاف کر سکتا تھا ابو بکر نے خلافت کے منصب کو سنبھالنے کے فوراں بعد ایک فوجی دفتہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بعضاں تینیوں سے جنگ کے لئے شام کی طرف روانہ کیا اس موہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیجنے کا ارادہ کر چکے تھے لیکن ان کی وفات کے بعد کچھ صحابہ نے اس موہم کی مخالفت کی لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ مغمبر اسلام کی وفات کی وجہ سے امت مسلمہ کے سیاسی مقاصد نہیں رکھ سکتے لیکن اس فیصلے کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ آن کھڑا ہوا یعنی اہلِ عرب میں بددو قبائل کی بغاوت مدینہ کے مشرق کی جانب ریتلِ سہرہ کے بددو قبائل نے زکاة دینے سے انکار کر دیا زکاة جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام کا ایک اہم ستون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے جنم لینا شروع کر دیا انہی جھوٹے نبیوں میں ایک شخص کا نام مسلمہ بھی تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے بددو قبائل نے اس کی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا مسلمہ کو بعد کے زمانوں میں مسلمہ کذاب کے نام سے جانا جانے لگا یعنی جھوٹا نبی ان سب حالات نے خلیفہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اسلامی تعلیمات کا بھی وہی حشر ہوگا جو اس سے پہلے گزشتہ قوموں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کے ساتھ کیا نتیجہ کے طور پر ابو بکر کو فوجی کاروائی کرنا پڑی ان جنگوں کے لئے ابو بکر نے عرب کے مشہور سلار سیدنا خالد بن ولید کو مقرر کیا بس خالد نے ان باغیوں کو کچلنے کے لئے جلد ہی مشرق کی جانب پیش قدمی کر دی خالد کے نام سے ان دنوں تمام عرب گبراتے تھے کیونکہ خالد ایسے سلار تھے جنہوں نے کبھی کوئی جنگ نہ ہاری تھی جس میں قبول اسلام سے پہلے کی جنگیں بھی شامل ہیں انہیں مرتدین زکاة کے خلاف جنگوں میں پیہ درپے کامیابیاں دی اور بات یمامہ کے مدان تک پہنچ گئی جنگ یمامہ میں ایک طرف جھوٹے مسیلمہ کے ساتھی تھے تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار جانسار تھے جنگ کا آغاز ہوا اور ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگیں اس خون ریف جنگ میں بلاخر مسیلمہ مارا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سو حفاظ شہید ہو گئے اس کی موت کے ساتھ ہی اہلِ عرب کے تمام باغی گروہوں کا صفایہ ہو گیا ان جنگوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلم دنیا اسلام کے الہی پیغام کی حفاظت کے لیے ہتھیا رٹھانے کے لیے بھی تیار ہے اور مرتدین زکاة کی جنگوں نے یہ بات ظاہر کی کہ مسلمانوں کی صرف ایک حکومت ہوگی جس کے لیے اتحاد ضروری تھا اتحاد کی ضرورت اس لیے بھی تھی کیونکہ جزیرہ نمہ عرب اس وقت دو سپر پاورز میان کھڑا تھا ابو بکر نے بازنتین اور عراق دونوں پر چڑھائی کرنے کے لیے بیک وقت محاذ کھولنے کا فیصلہ کیا اسلامی ریاست کو تقویت دینے کے علاوہ ابو بکر کی خلافت کا زمانہ تحریری شکل میں قرآن کی حفاظت کے لیے بھی بہت اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران قرآن مختلف نسخوں کی شکل میں مجود تھا لیکن اسے ایک کتاب کی صورت میں محفوظ کرنے کا کام سیدنا ابو بکر کے دور خلافت میں ہوا عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں محفوظ بنانے کا کام شروع کیا گیا اس عظیم کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتب وحی اور رافضان حسیفہ بن جمان کو مقرر کیا گیا ابو بکر کی خلافت 632 اسوی سے لے کر 634 اسوی میں ان کی وفات تک محض دو سال تک جاری رہی ان دو سالوں میں وہ پغمبر اسلام کی وفات کے بعد مسلم ریاست کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوئے ان کے دو سالوں نے مسلم معاشرے میں خلیفہ کے کردار اور پغمبر اسلام کی وفات کے بعد مسلمانوں کے عقیدے کے تسلسل کی مثال قائم کی تو ناظرین اگرامی یہ تھی ہفٹری آف اسلام کی پہلی قفت اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عالم اسلام دنیا کی سپر پاور بن گئے اور کس صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا وہ میری امت اور فتنوں کے بیچ کی ایک مضبوط دوار ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ